دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ملک میں موجود ہر پنچی کو میرا سلام میں ہوں آپ کی ہمنام گمنام میزبان فروم میس خبردار کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو چلیے ویورز جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل میس خبردار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو رزانہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ کنگ شارو خان کی ویورز بولیوڈ کنگ شارو خان ویسے تو میڈیا میں مصبت طور پر اور اپنی اداکاری کی بنا پر جانے جاتے ہیں لیکن اس بار وہ میڈیا پر کچھ اور ہی وجہ سے سامنے آئے ہیں شارو خان کو اس وقت میڈیا کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ان کے بیٹے آریان خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بھاتی میڈیا کے مطابق نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے جانب سے کنگ خان کے بیٹے آریان خان کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ ان پر منشیات استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے آریان خان سے تفتیش جاری ہے جبکہ ان سے سائل سمندر کے کنارے ہونے والی پارٹی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے بولیوڈ ادرکار شارو خان کے بیٹے آریانس میں تین افراد کو ایک روزہ ریمانٹ پر انڈیا میں منشیات کی روک تھام کے دارے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے بی بی سی مراتی جی صحافی کے مطابق آریان خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان سی بی کو ان کے موقع سے کوئی منشیات نہیں ملی ہے تاہم ان سی بی کا دعویٰ ہے کہ اب منشیات برامت کر لی گئی ہیں ان سی بی کے جانب سے آریان خان کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ موبائل فون سے منشیات کے استعمال و خرید و فروخت کی ثوث شواہد مل سکیں جبکہ کنگ خان کہتے ہیں کہ انہیں فی الحال اس صورتحال کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے میں سب سے رابطے میں ہوں شارو خان نے میڈیا سے زیادہ بات چیت نہیں کی مرس آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اپنی رائے کے اندار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کے آتی رہوں تو میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ روزانہ ایسی نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں